موسیقی سینئر صحافی عرشت شریف شہید کی بیوہ کی اقبام متحدہ سے قتل کی تحقیقات کرنے کی درخواست ٹویٹ میں لکھا حکومت نے میرے شوہر کے خلاف مقدمات درش کیے غداری کے تحت انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا بعد میں عرشت شریف کو متحدہ عرب امارات چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا چوبیس اکتوبر کو انہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا تحقیقات کی درخواست کرتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے چھوٹے چھوٹ چھوٹی کر کے جیل میں اور بلا ڈاکو چھوٹے پولش کرتے کرتے چیری بلو سمائی پرائیمنس سے بن گیا پی ٹی آئی کا جنون شہر اقتدار کی جانب گامزنگ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا چھٹا روز مارچ گجرہ والا پنڈی بائی پاس سے شروع چیرمن پی ٹی آئی امران پان کہتے ہیں مضبوط معاشرے میں یک سا انصاف ہوتا ہے معاشرے میں خوشحالی انصاف سے مشروط ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے چھوٹا چھوٹ جیل میں ہوتا ہے بڑا ڈاکو وزیراعظم بن جاتا ہے سب کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مفرور لندن میں بیٹھ کر ملک کے فیصلے کرے وزیر داخلہ سولہ قتل کرنے والا قبضہ مافیا ہو 26 سال سیاسی جدوجہد کی پاکستان کا میٹ جیت چکے ہیں اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں ان کے پرلے کچھ نہیں ہیں مارچ دیکھ کر ان کی کامپیں ٹانو رہی ہیں عرشت شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا کون ان کا مو بند کر آنا چاہتا تھا چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کا گکھر منڈی میں خطاب جوتے پالش کرنے والی پالش کی کالت تمہارے مو پر صاف نظر آ رہی ہے وفاقی وزیر اعتراض مریم اورنگزیب کا عمران خان کے خطاب پر عدی عمل بولیں اب شہباز شریف کی حکومت ہے آپ روئیں پیٹیں یا چیخیں یہی حقیقت ہے شہباز شریف چھوڑ تھا تو عدالتوں میں ثبوت کیوں نہ دیئے اب دیر ہو گئی خونی مارچ چلتا جا رہا ہے اور معصوم جانے جاتی جا رہی ہیں کھلاری کا جنون اب چار نہیں بلکہ گیارہ نومبر کو شہر اقتدار سے ٹکرائے گا پی ٹی آئے نے حقیقی آزادی مارچ اور ملک بھر سے کافلوں کی آمد کی تاریخیں تیہ کر لیں سیکریٹری جنرل پی ٹی آئے اصد امت ٹویٹ میں کہتے ہیں نئے شیڈیول کے مطابق انشاءاللہ کپتان دس نومبر کو راولپینڈی پہنچیں گے ملک بھر سے کافلے گیارہ نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے وفاقی وزیر قانون سردار آیا صادق کہتے ہیں عمران خان کا ماشاءاللہ سے متعلق بیان افسوسناک ہے پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنا تھا ججز اور بکلہ کا کام آسان نہیں ججز اور بکلہ کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے وقت گزرنے کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ مارچ خونی ہے عمران خان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا یہ مارچ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں این آر او چاہتے ہیں سائفر تحقیقات میں جواب دینے سے کیوں باگ رہے ہیں آزم خان بتائیں سائفر میٹنگ کے منٹس کس نے بنائے معاونے خصوصی اتاعتارد کا سوال بولے عمران خان کے ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں اسلام آباد آنے کے آثار ہیں نہ ہی تاریخ کا اعلان ہو رہا ہے آپ دیکھیں چائنہ سمیت عرب مالک اور دیگر دوست ممالک آج پاکستان کے لیے کیا ہم دردی رکھتے ہیں اور اس کے لیے عملاً کیا کرنے جا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مارشاللہ لگ جائے ملک کے اندر مجھے کیا عمران خان کہہ رہے ہیں ملک میں مارشاللہ لگ جائے مجھے کیا آج یہ فتنہ دوبارہ دوہزار چودہ والی پوزیشن پر آ گیا ہے عمران خان نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ملک مخالف بیانات دیئے وفاقی وزیر جعوید لطیف کی پریس کانفرنس عظمہ بخاری بولی عمران خان پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے عمران خان کی حکمرانی کے شوق کو عوام نے بھگتنا ہے عمران خان نے تو دیکھا ہی نہیں کہ مارشاللہ ہوتا کیا ہے گجراوالا شہر محمد نواز شریف کا قلعہ ہے جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے گجراوالا کے ہسپتال بدحال ہیں گجراوالا کے سکول لاوارس ہیں گجراوالا کی سڑکیں تباہ حال ہیں زلے اور شہر میں ترقی کامل چار سال سے رکا ہوا ہے گجراوالا نونلی کا گھر ہے بینرز کے ذریعے عوام نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کو یک سر مسترد کر دیا اگر انہیں الیکشن کی جلدی ہے تو پنجاب اور کی پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں وفاقی وزیر خورم دستگیر کا تنز بولے حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی ہم نے اپنا ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے خورم دستگیر نے اپنے خود نونلی کے اپنی ترجمان ٹیلیویئن کے اوپر یہ بات ایڈمیٹ کر لی کہ کل جو یہاں پہ لگ اور گھٹیا بینر لگا رہے تھے وہ خورم دستگیر لگوا رہے تھے میں احران ہو ابھی میری عمر چیمہ صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ اس ایڈمیشن کے بعد ابھی تب خورم دستگیر کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا راہنما پی ٹی آئی ف آباد چودری کا پنجاب حکومت سے خورم دستگیر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بولے خورم دستگیر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بینز لگائے ہمیں عوام سے توقع ہے کہ وہ ساتھ دیں گے گھر میں بیٹھ کر تبدیلی نہیں آتی اپنی مرضی سے چلیں گے آپ کی مرضی سے نہیں آپ کو تھکا تھکا کر ماریں گے لانگ مارچ ایک بجے شروع اور پانچ بجے ختم ہو جاتا ہے نام نہاد مارچ سٹاپ مارچ بن چکا ہے عمران خان کا لانگ مارچ سمجھ سے بالاتر ہے عمران خان کو زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بدترین شکست دی عمران خان خاندانی طور پر ثابت شدہ بد انمان ہے ان کے اڈگرد حمایتی نظر نہیں آ رہے عرشد شریف معاملے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس نا گندوم نا گیس نا الپی جی اور تیس فیصد مہنگائی بڑھ گئی ڈیفالٹ زدہ حکومت کا گند اٹھانا آسان کام نہیں دس نومبر کو بھرپور حکمت عملی کے ساتھ عمران خان کا لانگ مارچ رابل پنڈی پہنچے گا مارچ کا عظیم الشان تاریخی استقبال فیصلہ کن ہوگا فیصلہ لوگوں نے ہاتھ میں لیا تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے شیخ رشید کا ٹویٹ بولے نواز شریف اپنی ڈین اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چاہتے ہیں مسئلہ سیاست نہیں ریاست ہے مشیر داخلہ پنجاب عمر صرف عراض چیما کہتے ہیں عمران خان کا حق سچ اور قوم کی تقدیر بدلنے کا بیانیاں سر چڑھ کر بول رہا ہے صرف لاہور اور گجرانوالا کی عوام کی شرکت سے ایمپوچڈ حکومت کی کام پہ انٹانگ رہی ہیں ابھی تو پورا پاکستان اسلام آباد کا رکھ کرے گا اسلام آباد میں عوامی سمندر کر اپنی ایمپوچڈ ٹولے کو بہا لے جائے گا پی ڈی ایم حکومت چند دن کی مہمان تشدد کا راستہ اپنایا تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں گجرانوالا کی عوام نے زندہ دلان ہونے کا حق ادا کر دیا عوام کی لانگ مارچ میں شرکت بھی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے جب لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوں گے اسلام آباد پولیس سیول کپروں میں راولپنڈی میں چھاپے مار رہی ہے امپورٹڈ حکومت اپنی آخری سانسے لے رہی ہے مارچ انہیں بہا لے جائے گا سابق گورنرس اند عمران اسماعیل کا وفاقی حکومت سے فوری شفاف انتخابات کے اعلان کا مطالبہ ٹویٹ میں کہا کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں لوگ نہیں لیکن اسلام آباد کو سیل کر کے لوگوں کو تقریف میں مبتلا کیا ہوا ہے انقلاب کے آگے کنٹینرز ریت کی ماند ہوتے ہیں ایک شخص مسلسل جھوٹ پر گزارا کر رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے عمران خان پوری قوم کو بے وقوع پر آ رہے ہیں عمران خان کا مقصد خون خرابہ کرانا ہے یہ خود کو نیک اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بولے عمران خان چیف الیکشن کمیشنر کی تعریفیں کرتے تھے آج وہ برے ہو گئے ابھی بھی فورن فنڈنگ آ رہی ہے عمران خان کے ماشاء اللہ لگانے کے بیان پر پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرارداد جمع قرارداد مسلمی قنون کی رکم سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاستدانوں نے اپنی جانے قربان کی عمران خان اور ان کے آباؤ اجداد کی جمہوریت کے لیے کوئی خدمات نہیں یہ ایوان عمران خان کے ماشاء اللہ لگانے کے بیان کی مضمت کرتا ہے قرارداد کا مطن سائفر آڈیو انکواری میں اہم پیش سرفت ایف آئیے نے شاہ محمود قریشی کو طلبی کا دوسرا نوٹس جاری کر دیا وائس چیئرمن پی ٹی آئے کو تین نومبر کو بارہ بجے ایف آئیے ہیڈکوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت شاہ محمود قریشی کو سائفر آڈیو سے متعلق جاری انکواری میں طلب کیا گیا ذرائع ایف آئیے کے مطابق تین نوٹسز پر حاضر نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی کے قلاب یک طرفہ کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر غلط خبریں چلانے والے ہو جائیں تیار ایف آئیے کو کاروائی کا اختیار دینے کا فیصلہ یاکی کابینہ نے ایف آئیے ایک میں مزید ترامیم کی منظوری دے دی ایف آئیے ایک میں ترمیم کی حتمی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی منظوری کے بعد ایف آئیے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کاروائی کر سکے گا پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس قانون کے تحت سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے عام آدمی کی لوگوں کی پرائیوٹ لائف کو جس طرح سے ڈیمیج جس طرح کیا جا رہا ہے یہ ایک واقعی کافی سیریس معاملہ ہے لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسی گائش میں اظہار رائے کی ازادی ہے اس کو ڈیمیج نہ پہنچیں حکومت کا ایف آئیے کو سوشل میڈیا سے متعلق اکتیارات دینے پر بڑا یوٹن رانہ سناولہ نے پارلیمنٹ ہاؤز میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سوشل میڈیا بارے صحافی برادری اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے اگر بل کے ذریعے آزادی اظہار رائے پر قدگن لگے گی تو حکومت بل واپس دے لے گی سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی عدالت نے عمران خان سے پانچ نومبر تک تفصیلی جواب طلب کر لیا عدالت کی عمران خان کے وکیل کو تمام ویڈیوز بھی فراہم کرنے کی ہدایت پچیس مئی کی شام حالات بہت کشیدہ تھے عدالتی حکم شام چھے بجے آیا تھا عصد عمر نے بتایا کہ انتظامیاں کو ایش نائن گراؤنڈ کی درخواست دی ہیں وکیل فیصل چوتری کا موقف اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر ظلائی انتظامیاں کو نوٹس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیاں کے مجاز افسر کو کل عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم جسٹس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے این او سی کی درخواست دی اسلام آباد انتظامیاں اس معاملے کو لٹکا رہی ہے درخواست میں موقف عمران خان کو چیئرمن تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست محمد آفاق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ناہل کر دیا ہے ان کے عہدے پر رہنے کا قانونی جواز نہیں عدالت عمران خان کو چیئرمن کے عہدے سے ہٹا کر نیا چیئرمن مقرر کرنے کا حکم دے درخواست میں استعدا آزم سواتی کی زمانت منسوخی کے لیے وفاقی حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع وفاق نے ایف آئی اے کے تقنیقی افسر انیسو رحمان کی وساطت سے درخواست دائر کر دی سپیشل جج سینٹرل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے آزم سواتی کو زمانت دی سپیشل جج کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر زمانت کا حکم واپس دیا جائے درخواست میں استعداہ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جنپنگ سے ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال دونوں راہنماوں کا تعاون پر مبنی آزمودہ سٹریٹیجک شراکداری کے لیے عظم کا اعتماد پاکستان اور چین کا سیپیک کے لیے اپنے مکمل عظم کا عیادہ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے تمام معاملات کو حتمی شکل دے کر جلد اجرا پر اتفاق شہباز شریف بولے پاکستان چین کی دوستی پر پوری قوم کا اعتماد ہے مزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لیکی چیانگ سے ملاقات دو طرفہ امور اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ملاقات میں سیپیک منصوبوں کے فروغ اور جلد تکمیل سے متعلق اتفاق مزیراعظم شہباز شریف کو گریٹ ہال آف پیپل میں گار آف آنر بھی پیش کیا گیا مزیراعظم سے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل پیپلز کانگرس کی ملاقات بھی ہوئی مزیراعظم کی چین کی صفحے اول کمپنی اس کو دور پاکستان کی دعوت شہباز شریف کی دس ہزار میگا وارڈ شمسی توانائی کے منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیشکش مزیراعظم کا گوادر ہوای اڈے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور ربا سال کے آخر تک مکمل کرنے پر اضرار چینی کمپنی نے اگلے سال کی ابتداء میں گوادر ہوای اڈے کی تعمیر کی تکمیل کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم بولے چینی باشندوں کو بہترین سیکیورٹی کے لیے اقدامات پر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمل جاوید باجوا کا ہیڈکوارٹرز آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈ کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق دورے کے دوران آرمی چیف نے افسران اور فوجیوں سے بات چیت کی آرمی چیف نے افسران اور فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف کی آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر لیفٹنین جنرل محمد علی نے آرمی چیف کا استقبال کیا